سلام علیکم آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی ایک دم نیو سٹیل میں دہی آلو کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی انشاء اللہ اس کو ہم اپنے جو گھر میں مسائلے پڑے ہوتے ہیں اسی سے اس کو بنا کے ریڈی کریں گے اتنی مزے کی بنتی ہے بہت ہی چٹ پٹی سی بنتی ہے اس میں آلووں کو ایک خاص طریق کے ساتھ ہم بول کریں گے جس سے ہماری ریسپی بہت ہی سپر ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوگی تو چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے تو پلیز ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے فٹا فٹ سے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ساتھ مجھو بیل کا بٹن اس کو بھی پریس کر دیجئے گا یہ دیکھیں جی دہی آلو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے آلو لیا ہے چار بڑے سائز کے جس کو میں نے ایسے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے چھیل کر آلووں کو چھیل کر پانی میں رکھنا بہت ضروری ہے نہیں رکھیں گے تو یہ کالے پڑ جائیں گے ان کو ہم پانی میں بوائل کر لیں گے سارے آلووں کو پانی کے اندر ڈال کر اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے کوارٹر ٹیسپون پانی کے اندر ہم نمک ڈالیں گے اس کو ڈککن دے کر پانچ منٹ کے لیے ہم پکا لیں گے آلو ہم نے فل کوک کرنے ہیں نائنٹی پرسنٹ ضرور ان کو کوک کریں گے یہ دیکھیں جی آلو ہمارے بوائل ہو گئے ہیں ان کو اب ہم نکال لیں گے پانی کے اندر آلووں کو نہیں رکھیں گے پانی سے ہم فوراں ہی نکال لیں گے یہ کنمان ہے یہ اتنے سیمپر طریقے سے بنیں گے اور بہت ہی سپر ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوں گے ہر روز اس طرح گرمی آلو بنا کے فیملی کو کھلائیں گے ان کو بے خط پسند آئیں گے سارے آلووں کو ہم نکال لیتے ہیں آلو ہم نے نکال کے رکھ لیں ہیں یہ میں نے دہیں لیا ہے ایک کپ دہیں کوشش کیجئے گا کھٹی بھی نہ ہو اور یہ پتلے والی بھی نہ ہو ہمیں تھوڑی سی ٹھک والی دہیں لینی ہے اس کے اندر میں ہاف ٹیسپون سرک مرچ ڈالوں گی ہاف ٹیسپون ہی اس کے اندر نمک جائے گا وان ٹیسپون اس کے اندر سوکا دھنیا ڈالیں گے سارے مصالے دہیں کے اندر ڈال کر اچھے طرح مکس کر لیں گے ایک بار جب اس طرح آپ دہیں والے آلو بنا کے ریڈی کریں گے تو انشاءاللہ بار بار اس کو بنائیں گے اتنے یہ مزک اور چٹ پٹے سے بنتے ہیں یہ دیکھیں جی دہیں کو ہم نے میرینیر کر کے رکھ دیا اب کڑائی میں میں نے ایک چمچ بھار کر گی ڈال لیا ہے گی کو ہم تھوڑا سا گرم کریں گے گی ہمارا گرم ہو گیا ہے اس کے اندر ہاف ٹیسپون سیرہ ڈالوں گی یہ چار میں نے گول جو کشمیری والی لال مرچوں ہوتی ہے یہ ڈالیں گے اس کے اندر یہ ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا ہے جو آملٹ کٹ میں میں نے کٹ لیا ہے یہ ڈالیں گے پیاز کو تھوڑا سا ہم سوتے کریں گے یہ لہسن ادرک کا پیس لیا ہے میں نے وان ٹیبل سپون یہ اس کے اندر ڈالیں گے اچھی طرح ہم بون لیں گے یہ تھوڑی سی ہری مرچیں ہیں کٹی ہو یہ ڈالیں گے اس کے اندر اب جو دہیں میں نے مسالے بنا کے ریڈی کر کے رکھے ہو گئے تھے یہ ڈالیں گے اس کے اندر یاد رکھیں جب ہم دہیں اس کے اندر ڈالیں گے کڑائی کے اندر تو نیچے بلکل لو فلیم ہونی چاہیے ہائی فلیم پہ دہیں کو نہیں ڈالیں گے نہیں تو دہیں ہماری پھٹ جائے گی اور ساتھ میں چمچ کے ساتھ مسلسل ہم ہلاتے رہیں گے تاکہ ہماری دہیں پھٹے نا یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو ضرور فالو کیا کیجئے اس سے بہت ہی ریسپی جو ہوتی ہے وہ مزے کی بندی اگر ایک بھی ٹیپس اندر سے ہماری میس ہو جائے تو ہماری ریسپی ساری حراب ہو جاتی ہے ذرا بھی پرفیکٹ طریقے سے بن کے ریڈی نہیں ہوتی ساری چیزیں ہم ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح ہم نے بوننا ہے جتنا مسالہ ہمارا اچھی طرح بوننا ہوگا اتنے ہی ہمارے دہیں والے جو آلو ہیں وہ بن کے بہت ہی لاجوار ریڈی ہوں گے یہ دیکھیں مسالہ نے آئل چھوڑ دیا اس کے اندر اب ہم آلو ڈالیں گے آلو کو ڈال کر دو منٹ کے لیے ہم مسالے کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ ہمارے آلو بھی بہت ہی مسالے دار چٹپٹے سے سپر ٹیسٹی ہو جائیں آلو یہ دیکھیں جی آلو ہمارے بھون گئے اب اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپر میں پانی ڈالوں گے پانی ڈال کر ہرکا سام مکس کریں گے اور اس کو ڈککن دے کے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے دو منٹ کے لیے میں نے آلو کو پکا لیا ہے یہ دیکھیں گریوی بھی کتنی اچھی سی بن کیا اور آئل بھی کتنا اوپر آ گیا ہے اب یہ تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا یہ ڈالیں گے یہ میں نے ایک لیمو لیا تھا اس کا رسٹ ڈالیں گے اسے بہت ہی چٹپٹا سا ٹیسٹ آئے گا ہمارے آلو کے اندر یہ ایک ہری مرچ ہے یہ ڈالیں گے اس کو اب ایک منٹ کے لیے ہم ڈم دے دیں گے ڈککن دے کر یہ تھوڑا سا میں نے سوکا دھنیا کا پودر ڈالیا ہے تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالی ہے ہم نے اس سے بہت ہی مزے کا اور بہت ہی پیاری سی ہشب ہو آئے گی ہمارے آلووں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری اس کی لک ہے اور کتنے یہ مزے کے لگ رہے جتنے یہ دیکھنے میں یہ پیارے اور مزے کے لگ رہے اتنے یہ کھانے میں لا جواب ہوتے ہیں اسی کے ساتھ پلیز اگر آپ کو میری ریسپی پسند آرہی تو پلیز پلیز فٹا فٹا سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیو ساتھ میں جو بیلے کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیا کر اسی سے میری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے گی دوستوں میں فیملیز میں زیادہ سے زیادہ ریسپی شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیار کیا کریں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ دہی والے آلو کی ریسپی کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو پلیز فٹا فٹا سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی